الحمدللہ رب العالمین واولیاء ملتی اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الكلام المجید والفرخان الحمید فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا اللہ مودتا فی القرباء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسین او كما قال علیه السلام صدق اللہ علیہ اللہ و صدق رسوله النبی الكریم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا عجوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما مالک کے حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کے پاکیزہ توصل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسے آجزوں و گناہگاروں کو ایک مرتبہ پھر جامعہ مسجد مولا کائنات جناب علی المرتضی کرم اللہ و وجہ الکریم آستان عظمت نشان آستان علیہ حسین آباد شریف پر اپنے ذکر اپنے پیاروں کی تعریف اور اپنے محبوب پاک کے دین مطین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے جمعہ والے دن مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی دعاہ رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس آجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جن پاکان امت کا تذکرہ ہماری زبانوں پر ان محافر میں آتا ہے انہی کے توصل سے میرا مالک ہمیں ظاہر کی بھی پاکی نصیب فرمائے باطن کی بھی پاکی نصیب فرمائے محضر سامین جو عباب لگتار حاضری دے رہی ہیں ان کے ذہن میں ہمارا موضوع موجود ہے جو آج تشریف لائے ہیں ان کے لیے یہ ارز کر دوں کہ محرم الحرام شریف کے آغاز سے لے کے آج تک ہماری افتگو کا موضوع جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئے مودت کی تفسیر تحقیق اور اس کے پاکیزہ لفظوں کا بیان کیا ہے اور اس بیان کے حوالے سے غسین بادشاہ کی شان کیا ہے لا صلوکم علیہ اجرہ پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ہم اس بات کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ حضور نے جو اہلِ بیتِ اتحار سے مودت کا حکم دیا ہے یہ حکم حضور نے اپنی ذات کے لیے نہیں دیا یہ حکم حضور نے امت کی نجات کے لیے دیا ہے اور اس حوالے سے شہرِ اعفاق حدیث حسین من نی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس خوبصورت ترین جملے کی ہم تشریحات کر رہے ہیں اور ان تشریحات کے حوالے سے بارگاہ سرکار میں بھی سلام پیش کر رہے ہیں اور کربلا کے تاجدار کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں حسین من نی وانا من حسین کی تین خوبصورت تفسیریں ہم پچھلے تین اجتماعات میں سمجھ چکے کہ حسین من نی کیا ہے انہ من حسین کیا ہے آج چوتھی تشریح کی طرف جانا ہے لیکن اتنا عرض کر دوں کہ جو تشریحات پہلے عرض کی ان کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ حسین من نی انا من حسین کا ایک خوبصورت مطلب یہ ہے کہ حسین کا صدور حضور کی ذات سے ہے اور حضور کی عظمت کا ظہور حسین کی ذات سے ہے پھر دوسری تشریح جو ہم نے سمجھی وہ یہ تھی کہ حسین کی جرت کو سمجھنا ہو تو مصطفیٰ کریم کو دیکھنا پڑے گا اور مصطفیٰ کی عزت کو دیکھنا ہو تو کربلا کے تاجدار کی شہادت کو دیکھنا پڑے گا پچھلی محفل میں ہم نے حسین من نی و انا من حسین کی جو تیسری تشریح کی وہ یہ تھی کہ حضور نے اس خوبصورت اعلان میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ لوگوں مجھ سے جو پیار کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ میرے حسین سے پیار کرے کیونکہ حضور اس کا پیار اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتے جب تک اس کے پیار پر محبت حسین کی مہر نہ لگ گئی آج اس کی چوتھی اور پانچویں تشریح کی طرف جانے کا ارادہ ہے کریم قبول فرمائیں لفظ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے حسین و منی و آنا من حسین یہ میرے تیرے لفظ نہیں ہیں حضور کے الفاظ ہیں اور اعتبار سیت کے حوالے سے یہ حدیث اپنی مثال آپ ہے سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین آج اس کا چوتھا باپ اور چوتھا منظر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کا چوتھا مطلب جو علماء حدیث نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اپنے ان پاکیزہ لفظوں میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا والو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کا چوتھا اور بڑا مطلب یہ ہے کہ حسین مجھ سے جدہ نہیں اور میں حسین سے جدہ یہ بہت بڑی بات ہے اس پر جتنا غور کریں گے اتنا مسئلہ سمجھ میں آتا جائے گا مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کبھی بھلی پڑھ کے بھی یہ نہ سمجھنا کہ حسین نبی تو وقع ہے یا نبی حسین تو وقع ہے یہ منیت کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ حسین حضور سے جدہ نہیں حضور حسین سے جدہ تو جب یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں تو پھر پہلا سبق پہلا لنگر کائنات کے لیے اس خوبصورت مقام سے یہ نصیب ہوتا ہے کہ اب قیامت تک یہ اصول بن گیا یہ ذابطہ بن گیا یہ قانون بن گیا کہ نبی سے پیار کرنے والا نبی سے پیار کرنے والا کبھی حسین سے بغض نہیں رکھ سکتا اور حسین سے پیار کرنے والا کبھی حضور سے بغض نہیں رکھ سکتا جب حضور نے کلیر کر دیا کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اگر یہ جدہ جدہ ہوں تو پھر ہو سکتا ہے نبی سے پیار ہو جائے حسین سے بغض ہو جائے یا حسین سے پیار ہو جائے نبی سے بغض ہو جائے جب یہ چیز ایک ہو تو پھر یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ اس سے پیار ہو اور اس سے نہ ہو اس سے پیار ہو اور اس سے نہ ہو حسین منی و آنا من حسین قیامت تک بتا رہا ہے محمد کا وفادار حسین کا غدار نہیں ہو سکتا اور حسین کا وفادار کبھی محمد کا غدار اور یہ بات میں نے محض خطاوت کے زور پہ نہیں کی آپ اگر آنکھوں سے تأصب کی پٹی اتار کے دیکھیں تو آپ کو چودہ سو سالہ تاریخ اسلام کی یہ بتائے گی کہ جو جو محمد کا وفادار ہے وہ وہ حسین کا بھی وفادار ہے کوئی ایک مثال آپ ایسی نہیں دکھا سکتے کہ وہ محمد کا تو وفادار ہو اور حسین کا غدار ہو اور نہیں یہ مثال دکھا سکتے کہ حسین کا وفادار ہو اور ماز اللہ محمد کا غدار ہو حسین و منی نے یہی تو پردہ اٹھایا ہے کہ لوگو حسین اور نبی کی وفاداری بھی ایک ہے غداری بھی ایک ہے جو نبی کا غدار ہوگا وہ حسین کا بھی غدار ہوگا جو نبی کا وفادار ہوگا کوئی بھوکتا ہے تو بھوکتا رہے حدیث بتا رہی ہے وہ حسین کا بھی وفادار ہوگا میں نے اتنا بڑا مضمون شروع کر دیا کہ مجھے اپنے سامنے سمندر نظر آ رہا ہے سمندر نظر آ رہا ہے کہ نبی کا جو وفادار ہوگا وہ یقیناً بالیقین حسین کا بھی وفادار ہوگا کیونکہ یہ اعلان میرا نہیں یہ اعلان میرے نبی کا ہے اور اللہ اپنا نظام بدلا دیتا ہے محمد کا فرمان نہیں بدلنے دیتا ہے اس بات سے پتہ ہے کتنا خوبصورت مسئلہ حل ہو گیا آج بد نصیب لوگ بغضِ صحابہ میں بغضِ خلفاءِ راشدین میں کئی کئی بکواس کرتے ہیں اور حسین و منی و آنہ من حسین کی حدیث کو ڈھال بناتے ہیں اور بے وکوفو ذرا غور تو کرو یہ تو وہ حدیث ہیں جو قیامت تک عظمتِ حسین کو بھی واضح کر رہی ہیں اور عظمتِ اصحابِ رسولِ سکلین کو بھی واضح کر رہی ہیں میں اور سادہ کروں سمجھ میں آ جائے یہ حدیث تو اہلِ پیتِ اطہار کے پاک اور بے مثل خاندان کی شان کو بھی بیان کر رہی ہے اور یہی حدیث ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک بلال پاک ابو ذر پاک مقداد پاک سلمان پاک کی عزت و آن کو بھی بیان کر رہی ہے کیونکہ حسین و منی و آنہ من حسین کہہ کہ حضور نے خود فتوہ دے دیا کہ جو محمد کا وفادار ہے وہ یقیناً حسین کا بھی وہ یقیناً حسین کا بھی اب اگر کوئی دو تار چار جملے تاریخ کے لے کے حدیث کے مقابلے میں لے آئے تو ہم کیا سمجھتے ہیں تاریخ کو ہم فیصلہ قرآن سے لیا کرتے ہیں محمد کی زبان سے لیا کرتے ہیں یقیناً جو حضور کا عاشق ہے وہ حسین کا بھی عاشق ہے جو حضور کا وفادار ہے وہ حسین کا بھی وفا کا باب چھڑے حضور کا تو کتنا اونچا نام ابو بکر صدیق کا نظر آتا ہے جب محمد کے وفاداروں کی بات چھڑے تو میں بے غیرتی کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں غیرت والا ہر بندہ جانتا ہے کہ جب حضور کی وفا کی بات چھڑے تو اس کا نام کمال کی جگہ پہ لکھا ہوگا جس نے سب سے پہلے محمد کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو فیش کیا ہوا ہے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق مار کھاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور غوش میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے میرا ہاتھ بچا ہے یا نہیں بچا یہ نہیں پوچھتے میری ٹانگ بچی ہے یا نہیں بچی یہاں پر وفا کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے سلام کرنا پڑتا ہے وفا کو بھی ابو بکر اس بادشاہ کا نام ہے جب کافروں نے مارا نا جناب ابو بکر صدیق کو حضور کی عزت کے بیان پر حضور کے تحفظ پر جب ہوش میں آئے قائنات صدقے جائے اس کی وفا پر یہ نہیں پوچھا کہ میری ٹانگ بچی ہے یا نہیں بچی میرا سر بچا ہے یا نہیں بچا میرا وجود بچا ہے یا نہیں بچا پہلا فکرہ پھپی امہ سے پوچھا بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے میرے آقا کریم کا کیا حال ہے کہیں ظالم مجھے بے ہوش کر کے ادھر تو نہیں چلے گئے کہیں حضور کی ذات پر تو کوئی تکلیف یا آنچ نہیں آئی اور جب جواب ملتا ہے نہیں حضور بالکل سلامت ہے تو صدیق کا چہرہ درد کے باوجود کرب کے باوجود زخم کے باوجود کھل جاتا ہے گویا وہ اعلان کر رہا ہے حضور سلامت ہے تو پھر ہر جیس سلامت ہے تاجدارِ صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق یہ وہ وفادار ہے جس کی وفا کو اللہ نے بیان کیا ہے حضور کے ساتھ جس کی وفا کو اللہ نے بیان کیا اور چھوٹی سی آیت کے چھوٹے سے حصے میں اللہ نے کم از کم سات بار ابو بکر کی محمد سے وفاداری کو بیان کیا ہوا ایسا وفادار حضور کا حجرت کی شب حضور نے سنگت کے لیے لیا ہے اللہ ثانی اسنین کہہ رہا ہے از ہما کہہ رہا ہے انشاءاللہ جمادی اس ثانی میں جب سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال پاک ہوگا ان آیات پر تفصیل ہی باز کریں گے ابھی صرف اتنا سمجھ لیں از ہما بھی ابو بکر کی وفا کا اعلان ہے ثانی اسنین میں ابو بکر کی وفا کا اعلان ہے لِسَاحِبِ ہی بھی ابو بکر کی حضور کے ساتھ وفا کا اعلان ہے لَا تَحْزَن بھی ابو بکر کی حضور کے ساتھ وفا کا اعلان ہے اور اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا بِي ابو بکر کی حضور کے ساتھ وفا کا اعلان ہے تو جس کی وفا کا اعلان حضور فرما رہے ہیں اس کی وفا کا حلم دیکھنا چاہتے ہو حضور نے کہا حسین امینی وارہ امین حسین یہ حسن حسین علی زہرہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں اب سن جملہ ابو بکر صدیق ہیں تاجدار وفا حضور کی وفا میں قبال کا نمبر ہے ان کا نبی فرما رہے ہیں جو میرا وفادار ہوگا وہ میرے حسین کا بھی وفادار ہوگا جو میرا وفادار ہوگا وہ میرے یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد کا تو وفادار ہو اور محمد کی اہلِ بیت کا غدار ہو جائے یا تو یہ حدیث نکالنی پڑے گی پھر بدبختوں کا جو دل ہے بختے پھریں اور اگر یہ حدیث موجود ہیں تو پھر ماننا پڑے گا جس طرح صدیق محمد کی وفا میں بےمثال ہیں اسی طرح صدیق محمد کے بچوں کی وفا میں بھی بےمثال ہیں اور بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے بیٹے سے کسے پیار نہیں بیٹی سے کسے پیار نہیں آپ بہنوں بیٹیوں والے وہ سب کو پتا ہے بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے کون ہے جسے اپنی بیٹی اور اپنا بیٹا پیارا نہ لگے یقیناً یہ انسانی فطرت ہے مجھے بھی لگتے ہیں آپ کو بھی لگتے ہیں وہ تو انسان ہی نہیں جسے اپنے بچے پیارے نہیں لگتے ہیں بنیادی حصول قرآن نے بیان کیا ہے اب میں بخاری پڑھ رہا ہوں ابو بکر کی وفا سمجھو سرکار سے بھی اور سرکار کی اہل بیتی اتحار سے بھی قسم ہے رب زلجلال کی فرماتے ہیں وہ بیٹے اور بیٹیاں جو میرے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یعنی وہ جو میری بیٹیاں ہیں وہ جو میرے بیٹے ہیں وہ جو میرے گھر والے ہیں مجھے رب زلجلال کی قسم ہے اگر ایک طرف ان کی وفا آئے اور ایک طرف سرکار کے بچوں علی حسن حسین بی بی پاک کی وفا آئے شمس اور رامان کا فتوہ نہیں ابو بکر صدی کرے مجھے اپنے بیٹوں سے وفا نہیں کر دیں گی مجھے علی اور علی کے بیٹوں سے وفا مجھے سرکار ہمارے آئے سادہ آئے حیب الی حیب الی آج حسین 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 سعجان حسین حسین آفات شریف کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کبلہ حسین و منی کی یہی حدیث یہی فکرہ آلِ بیتِ اطہار کی بھی کمال کی شان ہے اور صحابہِ کبار کی بھی کمال کی شان ہے یہ مہر لگ گئی ہے ان کی وفا پر حضور کی طرف سے سرکار کی طرف سے کہ جو میرے وفادار ہیں وہ بالیقین میرے بچوں کے بھی وفادار ہیں میری اہلِ بیت کے بھی وفادار ہیں تو جس طرح صدیق حضور کی وفا میں بے مثال ہیں اسی طرح صدیق حسنین کی وفا میں بھی بے مثال ہیں اسی طرح صدیق علی کی وفا میں بھی بے مثال ہیں پھر دوسری کمال وفادار ہستی جنابِ ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہِ راشد سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی وہ ہستی جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق کا الال لسان عمر اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا اور فرما جعلہ کا مفتح الاسلام اے عمر اللہ نے تجھے اسلام کی کنجی بنا دیا اللہ نے تجھے اسلام کی کنجی بنا دیا مجھے اتنا پتہ ہے لمبی باس نہ بھی کروں کنجی یا مالک کے پاس ہوتی ہے یا مالک کے وفادار کے پاس ہوتی ہے اب مرضی والے ہو جو مرضی آپ کے دل میں سمجھ آ جائے آپ کا گھر ہے مکان ہے کھوٹھی ہے گھڑی ہے کوئی جگہ ہے اگر اس کی کنجی لگی ہوئی ہے یعنی تعلی لگا ہوا ہے تو کنجی یا ہوتی ہے مالک کے پاس یا مالک کے وفادار غداروں کو چابیاں نہیں دی جاتی غداروں کو کنیاں نہیں دی جاتی نوکر سارے ہوتے ہیں کنجی بردار ایک ہی ہوتا ہے پیارے سارے ہوتے ہیں لیکن کنجی والا ایک ہی ہوتا ہے حضور نے کہا عمر تو اسلام کی کنجی ہے مفتاحل اسلام تو کنجی ہے اب مرضی ہے تو عمر پاک کو دین اسلام کی دولت عام کرنے والوں میں مالک سمجھ لیں یا پھر محمد تو مالک ہیں ان کا وفادار سمجھ لیں اب دیان سے سنیں یہ وفا کا دوسرا کمال کا باب ہے حضور کا دوسرا کمال کا وفادار سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا وفادار ہے ایسا وفادار ہے کہ ایک یہودی اور اس دور کے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے میں بڑا دھیان سے فکرہ استعمال کر رہا ہوں اس دور کے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے کو ظاہری طور پر تو اب مسلمان ہی کہیں گے کیسے فتوہ لگائیں گے ان کے درمیان جگڑا ہوتا ہے جگڑے کی فیصلے کی بات حضور تک جاتی ہے حضور این عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ مسلمان کے حق میں نہیں کرتے یہودی کے حق میں کر دیتے عادل ہیں منصف ہیں حضور نے تو انصاف کرنا ہے حضور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے اب وہ جو نام کا مسلمان تھا اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا مسجد نبی میں بھی جاتا تھا صحابہ میں بھی ملا ہوا تھا لیکن تھا منافق تھا کیا؟ منافق وہ آتا ہے حضرت امیر عمر کے پاس اور آگے کہتا ہے عمر آپ کا عدل بڑا مشہور ہے ہمارا ایک جگڑا ہے آپ فیصلہ کریں آپ تیار ہو جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے جب فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہودی حضرت امیر عمر کی خدمت میں ارز کرتا ہے جناب آپ منصف ہیں میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میری یہ گزارش ہے میں نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا حضور یہ فیصلہ اس جگڑے کا فیصلہ پہلے نبی کریم نے فرمایا ہے اور نبی کریم نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرمایا ہے اب یہ مطمئن نہیں ہو رہا اس نے کہا عمر کے پاس چلتے ہیں تو عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں تو صحیح میں بلکل آجر ہوں مجھے یقین ہے آپ بھی عادل ہیں حضور بھی منصف ہیں آپ بھی منصف ہیں یقین ہے انصاف والا فیصلہ کریں گے آپ نے مسلمان کو بلایا سامنے بیٹا ہاں بھئی یہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے حضور نے فیصلہ کیا ہے ایسے 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 کہلے گا جناب ٹھیک ہے گیا تو حضور نے فیصلہ اس کی حق میں کر دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ ان معاملات کو زیادہ جانتے ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ آپ فیصلہ کر دیں صدقے جاؤں تیری وفا کے اسے اسے وفا کہتے ہیں آج کل دے بندے لگ دے پاڑا لگ دیا بڑھنا کہ کوئی گال تو اٹھی بیڑی کرے تو فوراں ٹان فون کر سکتے ہیں آہ فلانا تو اٹھی بیڑی پیہ کر دیا بھئی ایڈے ہی تو لگ دیا ہے تو دناڑوں تھے ہی مقال ہے دناڑوں تھے ہی مقال ہے یہ ساڑے ایڈے ہی لگ دیا ہے یہ بچوں تھے تو وہ نہیں بیڑی پیہ کر دیا تو ساڑے نہ بیڑی پیہ کرنے ہیں بہت دیگال نہیں ہے بڑی دوچھیں چیئے بڑا ہی کھڑائیں سن وفا کا انداز امیر عمر کا جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے مسجد میں بھی جاتا ہے دوسری طرف یہودی ہے اس نے کہا حضور نے فیصلہ میرے حق میں کیا مسلمان مان گیا جی بلکل حضور نے فیصلہ حق میں کیا لیکن میں چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں اب عمر یہ بھی تو کر سکتے تھے نہ آج کل دیں آشکار نبی پاک کو جان دے تو انداز جی یا جڑا مسلمان ہے نا یہ نہیں ٹھیک یہ وچوں نہیں ٹھیک یہ سانج کیتا ہے تو اڑا فیصلہ نہیں دیا مندہ وہ نام لہاد عاشق نہیں تھا بڑا سچا سچا رسول کا شاہ اس نے کیا کیا ہے کسی کو نہیں بتایا کسی تک نہیں بات پہنچائی کہا مسلمان سے اے ایسی ہی حضور نے فیصلہ کیا ہے جی کیا ہے تجھے فیصلہ پسند نہیں آیا آگیا ہے میرے پاس فیصلہ جی اسی طرح یہ آپ دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہیں حمیر عمر نے کہا پھر بیٹھ بھی ادھر ہی امہ بلکل طرف فیصلہ کرتا ہوں بڑے زوق سے فیصلہ کرتا ہوں اندر تشریف لے گئے عمر کی تلوار اندر تھی تلوار نیام سے نکالی اور آ کے فوراں کہا سننا چاہتا ہے عمر کا فیصلہ کیا ہے کہا جی بلکل فرمایا فیصلہ ابھی تجھے کر کے دکھاتا ہوں تلوار اٹھائی مسلمان کی گردن اتار دی اور کہا جسے محمد کے فیصلے میں شک ہو اس کے فیصلے زبان سے نہیں کیا جاتے ہیں اس کے فیصلے پر غلاموں کی تلوار سے کیا جاتے ہیں کام تو یہ کر دیا اس کا سر جدا کر دیا لیکن پھر تھوڑی سی ذہن میں پریشانی بھی آئی کہ میں نے حضور کی اجازت کے بغیر یہ کام کر دیا ہے اس کی اجازت تو نہیں تھی مجھے میں نے بندہ قتل کر دیا اور ظاہری طور پہ وہ کلمہ گو بھی تھا مسلمان بھی تھا معاشرے میں کیا ہوگا اور خاص طور پہ حضور کیا فرمائیں گے وہ تو رحمت اللہ علمین ہیں لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ آگے سے انعامتہ فرما دیتے ہیں لوگ غلط بات کرتے ہیں میرا نبی انہیں دعائیں کر دیتا ہے تو حضور کی طبیعت پہ یہ ملال نہ آئے کہ یہ کیا ہو گیا مدینے میں ایک بندے کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ اس نے فیصلے کی اپیل مانگ لیا گیا یہ کہنے کی سوچنے کی دیر تھی رب کریم نے اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی فرما حبیب عمر کو بلا وہ تھوڑا سا پریشان ہے کہ کہیں نبی ناراض نہ ہو اور یہ قانون نہ ہو کہ فیصلے کی اپیل پر تو قتل نہیں کیا جانے چاہیے تھا حبیب ان سب کو سنا دے فلا ورب کا لا یومنون حتی یو حق کے مو کا فیما شجر بینہوم عمرت نے مومن کو قتل نہیں کیا تم نے منافق کو قتل کیا ہے اس لیے کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان رہی سکتا ہے جب تک وہ محمد کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانتا رہے اور فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے دینہ اسلام میں محمد کے فیصلے کے خلاف اپیل اتنا بڑا وفادار میرے نبی کا اتنا بڑا وفادار میرے نبی کا حضور کیا کہہ رہے ہیں حسین و منی و آنا من حسین حسین مجھ سے جدا نہیں میں حسین سے جدا نہیں کیا مطلب ہے اس کا چوتھا کہ جو حضور کا وفادار ہوگا وہ یقینی طور پہ حسین کا بھی وفادار ہوگا کوئی بدبخت زاکر مجتہد اگر عمر پاک کی عزت پر تاریخ کے زور سے انگلی اٹھائے تو اس کے سامنے قرآن بھی رکھ محمد کی زبان بھی رکھ اور اسے بتاؤ بے وقوف جن کی بات تو کرتا ہے وہ تو انسان ہیں بھول سکتے ہیں قرآن اور محمد کی زبان وہ ہے زمین و آسمان بدل سکتا ہے یہ فرمان کبھی نے بدل سکتا ہے ہم فیصل قرآن سے لیں گے ہم فیصل نبی کی زبان سے لیں گے جب عمر حضور کا وفادار ہے تو حسین و منی بانہ من حسین پھر بتا رہا ہے جس طرح عمر حضور کا وفادار ہے اسی طرح عمر حسین کا بھی وفادار ہے اسی طرح عمر حسین کا بھی جس طرح عمر حضور پہ صدقے ہیں اسی طرح عمر حسین پہ بھی صدقے ہیں جس طرح عمر سارے جہان سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہے اسی طرح عمر سارے جہان سے بڑھ کر حسین سے بھی پیار کر اور دنیا وہ منظر کیوں بھول گئی ہے جب امام زین اللہ بدین کی والدہ ماجدہ جناب شہربانو پاک کے نکاح کا موقع تھا ایران کی بادشہ زادی تھی حضرت امیر عمر پاک کا دور حکومت تھا باقی ہر چیز تقسیم فرما دی شہ زادی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا میں عادل ہوں اس کا فیصلہ کل کروں گا اور فیصلے کا ایک پیغام بھی لے دیا فرما چونکہ یہ شہزادی ہے اس کو اس کے نکاح میں دوں گا جو شہزادہ بھی ہوگا ہاں ہاں جو شہزادہ بھی ہوگا اور اگلا فکرہ ہے جس کے لیے میں نے ساری محنت کی فرما اور مجھ عمر کو سارے جہان سے پیارا بھی دیا احب بن ناس علیہ مجھے پوری انسانیت سے زیادہ پیارا بھی ہوگا اب صبح کا وقت ہوا اعلان کا صبح فیصلہ ہونا ہے اس شہزادی کا عمر پاک کے اپنے بیٹے بھی بڑے کمال کے عبداللہ ابن عمر ہیں بڑی عزت والے علم میں بے مثال تقوی میں بے مثال روحانیت میں بے مثال بڑی شان والا شہزادہ ہے عمر کا یہ علم دین میں بہت بڑی خدمات ہیں علماء فرماتے ہیں تیسرا حصہ دین کا اور فقہ کا اس کائنات میں عمر کے اس بیٹے کی وجہ سے پیدا ہے اتنی شان والا عبداللہ ابن عمر صبح ہوئی باپ کے حضور آزر ہو گئے والدِ گرامی پوچھتے ہیں ہاں بیٹا کدھر آئے اب بحضور کل آپ نے اعلان کیا تھا کہ شہزادی مالِ غنیمت میں آئی ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے جو دو شرطیں لگائیں تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شہزادہ ہوگا چونکہ شہزادی کو میں نے کسی بددو کے ساتھ تو نہیں باندھنا شہزادہ ہوگا اور دوسرا سب سے پیارا ہوگا ربا حضور بیرے ذہن میں یہی آیا کہ اس وقت آپ بادشاہ ہیں تو پھر شہزادہ میں ہوں تو اٹھا جے پتر ہند بادشاہ دا پتر ہی شہزادہ ہوں دا ہے کہ تسی میرنا پیار بھی بڑا کر دے ہو اس واسطے میں آذر ہو گیا ہوں وہ نکاح کی سعادت میرے حصے میں آئے حضرت امیر عمر کی وفا کے سب کے حسین و منی کی تشرید ایک یار عمل کے ساتھ تشرید ایک بیٹے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں بیٹا تو ایک جگہ سے نہیں بھولا تو دونوں جگوں سے بھول گیا کہ جڑیاں میں شرطان لائیان تو ایک ہی شرطے تھے نہیں بھول گا تو دوں تو بھول گیا اببا جی کیسے چلو میں زیادہ پیارا نہ ہوں گا ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹا بھائی زیادہ پیارا ہو ہماری کوئی بہن زیادہ پیاری ہو لیکن اببا جی میں شہزادہ تو ہوں آپ کا بیٹا تو ہوں آپ اس وقت امیر المومنین بادشاہ ہیں عمر تیری اردت و عقیدت کے صدقے فرمانے لگے پتر بادشاہ وہ ہوتا ہے شہزادہ وہ ہوتا ہے جس کا باپ بادشاہ ہو پھر یہاں پہ رکا نہیں عدل کا امام کہا صرف باپ بادشاہ نہ ہو دادہ بھی شہنشاہ ہوا پھر دادے پہ بھی نہیں رکا کہا شہزادہ وہ ہوتا ہے جس کا پردادہ بھی شہنشاہ جس کی نسل میں شاہی آ رہی ہو وہ شہزادہ ہوتا ہے پتر تو شہزادہ نہیں یہ جو عمر اس وقت مسلمانوں کی ذمہ داری اٹھائے بیٹھا ہے یہ جو کرسی ملی ہے یہ تیرے دادے کی وراست میں نہیں ملی محمد کی غلامی کے صدقہ ملی ہے یہ تیرے دادے کی وراست میں ملی ہوتی تو تو شہزادہ ہوتا یہ تیرے دادے کی وراست نہیں تیرے دادے کو تو جانتا کوئی نہیں تھا تیرے دادے کو تو پہچانتا کوئی نہیں تھا آج جو حکومت یا کرسی ملی ہے یہ دادے تیرے کی وراست نہیں ہے یہ تو نبی کی نوکری کا صدقہ آتا ہو گئی ہے حضور کی وفا کا صدقہ آتا ہو گئی ہے بڑا بیٹا چلا گیا چھوٹا آیا اسے بھی وہی جواب تیسرا آیا اسے بھی وہی جواب دنیا ایران ہے عمر کے سارے بیٹے آگے چلے گئے ہیں اب کون ہوگا جو شہزادہ بھی ہوگا اور عمر کو سب سے پیارہ بھی ہوگا اب سمجھو حسین و منی وانا من حسین جو محمد سے زیادہ پیار کرتا ہے حضورِ صدیس میں بتا رہے ہیں وہی میرے حسین سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جس کا زیادہ پیار میرے ساتھ ہے اسی کا زیادہ پیار حسین کے ساتھ بھی ہوگا دنیا حیران ہے اب کون ہے جو شہزادہ بھی ہو اور عمر کو سارے جہان سے پیارہ بھی ہو پتر تے سارے واپس گل چھڈیس اولاد تے ساری واپس گل چھڈیس ہون شہزادہ کیڑا ہوسی تیجے شہزادہ کوئی ہو یا بیٹے مڑو عمر نو سارے جہان تو پیارہ کینے ہوسی پترہ تو بعد پیارہ کینے ہوسی کائنات صدقے جائے اس کے فیصلے پر تیرے عدل پہ قربان تیرے انصاف پہ قربان تیری وفا پہ قربان عمر نے مجمع لگایا اور پورے صحابہ کی بھری ہوئی مسجد میں مسلح پہ بیٹھ کے امام حسین کی بارگاہ میں پیغام بھیجوایا وہاں ممبر نہیں لگتے تھے وہاں تخت نہیں جمتے تھے مسلح پہ فیصلے ہوتے تھے حضرت امیر عمر نے امام پاک امام حسین پاک کی بارگاہ میں پیغام بھیجوایا اور عجیب منظر علماء بیان فرماتے ہیں پیغام صرف حسین پاک کے لئے تھا لیکن اس منظر میں حسن بھی آئے حسین بھی آئے محمد بن ابی بکر بھی آئے خود مولا علی بھی تشریف لائے خود مولا علی بھی تشریف لائے اور جب امام پاک آ گئے تو اب عمر نے وہ فیصلہ سنایا جس کا انتظار کر رہے تھے سارے لوگ بھی عمر کے بچے بھی حسین کے بے مثل چہرے کی زیارت کر کے امام وقت کے امام کی بے مثل زیارت کر کے رسول اللہ کی صورت کی بے مثل زیارت کر کے نبی پاک کے جز کی بے مثل زیارت کر کے امیر عمر نے سب کو مخاطب کر کے کہا پریشان نہ ہو یہ ہے وہ جو اس کائنات میں سب سے بڑا شہزادہ بھی ہے اور عمر کو ساری کائنات سے پیار رہے ہیں کبلا یہ ہیں وہ حقیقتیں جو حضور کے فرامین واضح کر رہی ہیں یاد رکھیں جو جو محمد کا وفادار ہے حسین و منی وانا من حسین یہ واضح کر رہا ہے وہ وہ میرے حسین کا بھی وفا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کا وفادار ہو اور حسین کا غدار ہو کیونکہ منیت کا مطلب یہ ہے حسین مجھ سے جدا نہیں میں ہوسین سے جدا نہیں اس لیے آج کے دن کا یہ فیصلہ لے کے اٹھنا ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ ریزلٹ لے کے اٹھنا ہے کہ نبی کا وفادار حسین کا غدار نہیں ہو سکتا اور حسین کا غدار کبھی محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا یہ آج کل مولان یزید کی وقالت میں اٹھے ہیں شمر اور ابن زیاد کی وقالت میں اٹھے ہیں نکال دو یہ حدیث قزخیرہ حدیث سے منیت والی پھر وقالتیں کرو یزید کی پھر نوکریاں کرو ابن زیاد شمر لائین خالی ملون کی اور اگر یہ حدیث ہے تو پھر یہ کلیر کرتی رہے گی محمد کا وفادار حسین کا غدار نہیں ہوتا اور حسین کا غدار کسی قیمت میں محمد کا وفادار دا اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف پبولیت عطا فرمائے آج ہم نے حسین و منی وانہ من حسین کی چوتھی شرح کو شروع کرنے کا شرف حاصل کی ابھی بہت سی شروعات اس کی باقی ہیں اللہ کرے میں تیزی کے ساتھ منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں میرا مالک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین جن دوستوں نے سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں ادا فرمائے آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین